بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابِ المجید اِنَّا نَحْنُوا نَدَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ سورہ مبارکہ حجر آیت نمبر نو اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں جو قرآن قلبِ مصطفیٰ پہ نازل ہوا اس کی حفاظت اس پہ عمل اس کی اطاعت کا حکم نبی نے دیا اہلِ بیت نے اس پر عمل کیا صحابہ اکرام نے اس پر عمل کر کے قربانیاں دی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ قرآن میں چھبیس آیات کا اضافہ ہے یا قرآن چالیس پاروں کا ہے وہ شخص نہ صرف مسلمانوں کے درمیان بلکہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے قرآن کی توہین کرنے والا مرتد اور مجرم ہے بے مطابق فتوہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایسا شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں چھبیس آیات کا اضافہ کسی دور میں ہوا اس نے دو جرم کیے ہیں ایک مقدسات مسلمین کی توہین اور ایک قرآن کا انکار دونوں صورتوں میں ناقابل قبول ہے شدید الفاظ میں مذہمت کرتے ہیں ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو جس نے ماضی میں بھی اس کو لگام دیں عوام اہل سنت اور عوام شیعہ علماء اہل تسنن علماء اہل تشیع وہ اپنے صفوں میں اتحاد اور وحدت کو ہمیشہ کی طرح محفوظ رکھیں گے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ ماضی میں بھی ایسے بے استادہ لوگ خود پسند لوگ شہرت طلب لوگ جہ طلب لوگ اور شاید کسی کے کہنے پر فرقہ واریت پھیلانے والے لوگ ایسا کام کرتے آئے ہیں ابو عیسیٰ کے کندی نامی ایک شخص نے امام حسن اسکری علیہ السلام کے دور میں تناقض القرآن نامی ایک رسالہ لکھا جس میں اس نے ایک آیت کو دوسری آیت سے ٹکراتا ہوا دکھایا میرے مولا نے جواب میں فرمایا کہ جو معنی تم نے مراد لے کر اختلاف جانا ہے وہ متقلم کے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک مراد نہیں ہے جب اللہ کے نزدیک وہ معنی مر ایک عربی کا لفظ کئی کئی معنی رکھتا ہے جب اس کے وہ معنی جو تناقض دکھا رہے ہیں وہ مراد لیے جائیں گے اور وہ معنی چھوڑ دیے جائیں گے جس میں تناقض نہیں ہے تو پھر یہ شخص بدنیت ہے اور فساد پھیلانا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں میں وحدت کو محفوظ رکھے